چھاتی کا کینسر خواتین میں سب سے زیادہ پایا جانے والا مرز ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال ایک لاکھ تک فیمیلز اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں چالی سے پچاس پرسن عورتیں اس میں موت کا شکار بھی ہو جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے چھاتی کا کینسر مینز بریسٹ کینسر کیا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا بریسٹ کینسر کیا ہے اس کو دیکھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کینسر کیا ہے بسیقلی ہماری بوڈی میں سیلز بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں سیلز ہماری بوڈی میں نارمل گروہ کرتے ہیں جب وہ حد سے زیادہ گروہ کرنا سٹارٹ کر جائے تو وہ اب نارملی گروہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جسے ہم عام زبان میں گلٹی یا رسولی کہتے ہیں تو وہ کینسر ہوتا ہے کینسر دو طرح کا ہوتا ہے ایک بینائن اور ایک ملیگنٹ بینائن جو پھیلتا نہیں ہے اور جسے خطرہ بلکل نہیں ہوتا اور ملیگنٹ جو پھیل جاتا ہے اور جسے خطرہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کی جو ایک جڑ ہے وہ کسی جڑ سے ٹوٹ کے دوسری جگہ میں چلا جاتا ہے فور ایکزامپل اگر بریسٹ کینسر ہوا ہے تو کیا ہو سکتا ہے اگر وہ ملیگنٹ کینسر ہے تو اگر وہ بریسٹ کی ایک جڑ اگر ٹوٹ گی وہ بلڈ کے ذریعے سے وہ ایکزلری میں بھی جا سکتا ہے بون میں بھی جا سکتا ہے برین میں بھی جا سکتا ہے لیور میں تو اس طرح سے وہ پھیل جاتا ہے بریسٹ کینسر فیمیلز میں بہت زیادہ کومن ہو چکا ہے پہلے تو صرف اور صرف یہ ایورپ میں کومن تھا اب تو پاکستان میں اتنا کومن ہو گیا ہے ریسرچز کے مطابق تو اگر ٹین فیمیلز ہیں ان میں سے ایک فیمیل کو بریسٹ کینسر ڈائیگنوز ہوتا ہے اگر ہم ہنڈرڈ فیمیلز دیکھتے ہیں تو ان میں سے ٹین فیمیلز کو بریسٹ کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کینسر خطرناک والا ہی ہے یا پھیلنے والا ہے ملیگنٹ ہے وہ بنائن بھی ہو سکتا ہے بریسٹ کینسر ان فیمیلز میں جن کی فیمیلی ہیسٹری ہے جن کی فیمیلی میں ان کی ماں، خالہ، مامی، چاچی کسی کو بھی بریسٹ کینسر ہے تو ان فیمیلز کو کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں یہ ایک جنیٹک ڈائیپوزیشن ہے اگر یہ ایک کو ہو رہا ہے تو اگری والی نسل کو بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو ابھی کنٹرول نہیں کریں گے یہ بڑھتا جائے گا ایلٹی میٹلی یہ ڈیتھ کوز بھی کرتا ہے لیول میں کنٹرول کرنا سٹارٹنگ لیول میں ارلی ڈائیگنوز کرنا اسے بہت مشکل ہے کیونکہ یہ پینلیس ہے جس وجہ سے یہ ارلی ڈائیگنوز تھوڑا مشکل ہے اگر یہ ارلی ڈائیگنوز ہو جائے تو اس کا علاج پوسیبل ہے ہر کینسر کی سٹیجز ہوتی ہیں ہم سنتے ہیں کہ فلانا پیشنٹ جو ہے وہ لاسٹ سٹیج میں ہے وہ بچ نہیں سکا اگر ہم سنتے ہیں کہ وہ فرسٹ سٹیج میں یا سیکنڈ سٹیج میں ہے اس کو اپریٹ ہوا ہے اس کی شوائیں اس کو ریزز لگی ہیں شوائیں لگی ہیں تو وہ بچ گیا ہے تو اسی طرح سے اگر کینسر ارلی ڈائیگنوز ہو جائے اس کے پروپر ٹیسٹ کیے جائے اس کا علاج کیا جائے تو وہ بچ سکتا ہے اگر چیزیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اب ہم اس کے سائن اینڈ سیمٹمز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ بریش کینسر کے علامات کیا ہیں اس میں سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی سکن میں لمب یا کوئی ٹیومر یا کوئی گلٹی فیل ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی علامات ہے تو ہو سکتا ہے وہ کینسر ہو کینسر بنائی ہو یا ملگننٹ ہو اور اگر دونوں چھاتی کی شیپ خراب ہو رہی ہے سائز بڑھ رہا ہے ایک بڑھ ایک زیادہ بڑی یا ایک زیادہ چھوٹی ہے نورملی بھی ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن اگر اس سے ایک بہت زیادہ اور ایک بہت زیادہ چھوٹی ہے تو یہ بھی ایک سائن ہے اور اگر نپل ڈیسٹورٹڈ ہو نپل اندر کی طرف انورڈ ہو جائے اگر نپل کا ہی سائز چینج ہو جائے اگر نپل سے کوئی ڈسچارج جاتا ہے مل کے علاوہ اگر کوئی وائٹ بلیک یلو پس کا کوئی بھی میریٹ بومن میں اگر یہ کوئی بھی ڈسچارج ہو تو وہ بھی ایک سائن ہے انمیریٹ بومن میں وائٹ کلر کا یا پس جیسے ڈسچارج بھی آنا ایک سائن ہے سکن کا خردرہ ہونا سکن کی اوپر سے رف ہونا جیسے مالٹے کا ہوتا ہے یہ بھی ایک سائن ہے اگر آپ کو کوئی اگزلری میں میمینز انڈر آم میں یا کوئی گردن میں کوئی گلٹی فیل ہوتی ہے تو ان پیشنٹس کو بھی بریش کینسر کی چانسز ہوتے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سائن انڈ سنگٹمز آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ڈوکٹر کو دکھانا اور سکریننگ کی طرف جانا ہے میرے خیال سے سکریننگ سے پہلے بھی سب سے پہلے سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے اور ہر پیشنٹ کو ہر فیمیل کو ہر منت بات سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے اب فیمیل کو سیلف اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے میرے کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے دونوں ہاتھ اوپر کر لینے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا کوئی سائز تو نہیں چینج ہو رہا اگر آپ کے سائز میں ڈیفرنس تو نہیں آ رہا سکن تو نہیں خراب ہو رہی کہیں نپل کا سائز تو نہیں چینج ہو رہا کوئی کئی کلر تو نہیں چینج ہو رہا آپ نے اپنے بریسٹ کو بھی خود فیل کرنا ہے ہاتھ لگا کر فیل کرنا ہے کہ کوئی گلٹی یا کوئی ٹیومر تو نہیں فیل ہو رہا ہو سکتا ہے وہ کینسر کی طرف جائے تو آپ نے سیلف اسیسمنٹ لازمی کرنی ہے کچھ فیمیلز بریسٹ کو صحیح سے اگزامن نہیں کرتی ہیں وہ کیا غلطی کرتے ہیں کہ آپ نے بریسٹ کو ایسے کر کے سکن کو ڈاو پکرتے ہیں ایسے ائسے نہیں کرنا بریسٹ کے اندر ٹیشوز ہوتے ہیں آپ نے بریسٹ کو ایسے آپ نے اپنے اьогоلیاں کرنی ہے اور آپ نے بریسٹ کے اوپر سکن کے اوپر ایسے پوش کرنا ے پسلیوں تک اگر آپ کو کوئی سخت چیز فیل ہوتی ہے کوئی گلٹی فیل ہوتی ہے تو وہ آپ کریں گے کہ وہ گلٹی ہے آپ نے میں گردن میں ہر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کوئی گلٹی تو نہیں فیل ہو رہی فور اگزیمپل اگر ایک فیمیل کو کوئی گلٹی فیل ہوئی ہے اب وہ کیا کرے گی تو آپ نے گھبرانہ نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور وہ آپ کو کوئی فردر ٹو سٹپس بتائیں گے ایک تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے الٹرسوم کروانا ہے اور دوسرا آپ کو بتائیں گے میموگرافی کرانی ہے یہ دونوں فیلڈز میڈیکل ایمیجنگ ڈیڈیولوجی ڈیپارٹمنٹ میں آتی ہیں میموگرافی سپیشیلی بیسیکلی چھاتی کے سکین کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں اگر آپ کوئی گلٹی فیل ہوتی ہے یا کچھ بھی فیل آتا ہے تو میموگرافی اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے میموگرافی میں ریڈیشن کی ڈوز بھی کم ہے میموگرافی ہر جگہ آویلیبل نہیں ہوتی میمز یہ چھوٹے شہروں میں اور دھیاتوں میں نہیں ہوتا یہ بڑے بڑے ڈیسٹرک لیول میں میموگرافی پائی جاتی ہے دوسرا ہے الٹرساؤن آپ نے بریسٹ الٹرساؤن اپنا کروانا ہے اگر آپ کو کوئی گلٹی فیل ہوتی ہے اگر اس کو کنفارم کرنے کے لیے آپ نے الٹرساؤن کروانا ہے الٹرساؤن ایس کمپیر ٹو میموگرافی سستہ ہے الٹرساؤن رو میموگرافی کروانے کے بعد اگر کوئی گلٹی نظر آتی ہے اب کیا کرنا ہے اس گلٹی کا بائیوپسی کروائیں گے اس کو ڈائیگنوز کریں گے کہ یہ کون سے والا کینسر ہے یہ بینائن ہے کہ ملیگننٹ ہے بائیوپسی میں ہم اس گلٹی کا کچھ حصہ لیتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں اور پھر یہ کنفارم ہوتا ہے پھر اگر ایک فیمیل کو کنفارم ہو جائے کہ یہ پھیلنے والی گلٹی نہیں ہے یہ سادہ گلٹی ہے تو آپ نے بلکل مطمئن نہیں ہو جانا آپ نے ہر منت بعد اپنا چیک کروانا ہے کہ اس کا سائز تو نہیں کہیں بڑھ گیا ہر سکس منت پر آپ نے میموگرافی کروانی ہے کہ اس کا سائز تو نہیں انکریز ہو رہا کہیں ایک انسر ملیگنٹ میں کنورٹ تو نہیں ہو رہا تو آپ نے اپنے سکریننگ کرواتے رہنا ہے چیک کرواتے رہنا ہے بار بار آپ نے رکنا نہیں ہے بریش کینسر کے مسکنسپشن کی بات کریں تو لوگوں نے بہت کچھ بولا ہوا ہے کہ بریش کینسر ان کو ہوتا ہے جو 40 years سے اباب کے ہوتے ہیں یا ان کو ہوتا ہے جن کی شادیاں نہیں ہوتی یا ان کو ہوتا ہے جن کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں جن کی ان فیملز ہوتا ہے جن کو پیرز لیٹ آتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بریش کینسر کسی بھی فیمل کو کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنی سیلف اسیسمنٹ کرتے رہنا ہے اور سکریننگ کرواتے رہنا ہے آپ نے ہر ٹو منت بعد اپنی سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے اور سال بعد سکریننگ بھی کرواتے رہیں اور کچھ فیملز تو ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں بہت زیادہ نیگٹیو سوچتی ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں بگی اللہ خیر کرے گا بیماری آ جاتی ہے لیکن اس کو سیلف اسیسمنٹ کرتے رہیں تاکہ ارلی ڈائیگنوز ہو سکے بگی آپ نے اس چیز کو اپنے آپ پر حاوی نہیں کرنا ایسی رہیں اللہ خیر کرے گا کچھ پیشنٹ تو ایسے ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی گلٹی فیل ہوتی ہے تو وہ دم کروانے چلے جاتے ہیں گرم نوہ کر کے لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں ایسے ایسا بلکل نہ کریں اگر سینٹیفکلی یا میڈیکلی کوئی طریقہ ہے اس کا علاج مجود ہے تو آپ ڈوکٹر کے پاس علاج میں وزیٹ کریں اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہ کوئی انفیکشن ہوتا ہے کوئی پس پٹ جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے آپ پہنسے نورملی جو پڑے ریکھے لوگ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو انفیکشن ہے یا پس ہے وہ کچھ دیر تک ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انفیکشن ہے تو وہ دم کروانے چلے جاتے ہیں اور کچھ دن بعد نہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بھئی دم سے ٹھیک ہوئے ہیں لیکن مطلب ان کا امار ادھر پکا ہو جاتا ہے لیکن ایسا سوچنا بہت غلط ہے میرے خیال سے تو بہت غلط ہے اگر وہ سپوس ہو کوئی گلٹی یا کوئی پس وہ کوئی کینسر بن جائے تو تک تک جب ان کو سارے دم کروانے کے باواجود پھر وہ ڈوکٹر کے پاس آتے ہیں اب تو لاسٹیج آگی ہے کینسر کی اب کیا کریں اب تو ڈوکٹر کو بھی پرشانی اور فیملی والوں کو بھی پرشانی تو ایسے میں سب سے سیف طریقہ یہ ہی ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی ہو تو آپ اپنے پروپر ٹیسٹ کروائیں اس کو ارلی ڈائیگنوز کروائیں تاکہ اس کو پروپر اوپریٹ کیا جائے اوپریٹ میں اب ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں اوپریٹ میں گلٹی لمپ کو ریموو کرتے ہیں یا پھر اگر ایک بریسٹ کو بھی ریموو کرتے ہیں اب تو بریسٹ کو دوبارہ ریجنریٹ بھی کیا جا سکتا ہے پلاسٹک سرجی کروا کر آرٹیفیشل بریسٹ بھی لگ سکتی ہے تو ایسے میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے اپنا بہت زیادہ دیان رکھنا ہے دعا کے ساتھ دعا بھی بہت ضروری ہے کینسر میں ارلی سکریننگ بہت ضروری ہے ارلی ڈائیگنوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کینسر اگر نورمل کینسر بھی بات کی جائے تو کینسر کا علاج پاکستان میں بھی ہے اور کینسر کیر میں اور ان مول ہوسٹیٹل میں سستہ کینسر کا علاج ہو جاتا ہے ہر کینسر میں ارلی ڈائیگنوز ہونا بہت ضروری ہے تو اسی لئے آپ اپنے ہر سکس مانگ بعد پروپر ٹیسٹ لازمی کروائیں کینسر بہت زیادہ پھیل رہا ہے کینسر کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میڈیکل ایمیجنگ کی جو فیلڈ ہے وہ بہت فاسٹ ہے ریڈیولوجی کی فیلڈ میں کینسر کو پروپر ڈائیگنوز بھی کیا جاتا ہے مینجمنٹ بھی کیا جاتا ہے ایونکہ آفٹر ٹریٹمنٹ سرجری کے بعد بھی ریڈیولوجی کی فیلڈ میں آپ اپنا پروپر چیک اپ کروا سکتے ہیں سیلف اسیسمنٹ کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی چیز فیل ہوتی ہے تو اس کا پروپر مکمل ٹیسٹ کروائیں کسی بھی چیز میں ڈائریکٹ نہ جائیں کوئی پہلے ڈائیگنوز کریں گی یہ کیا ہے پیتھو فیزیولوجی میں جائیں بائیوپسی کروائیں اور پھر آپ کینسر کا ٹریٹمنٹ کروائیں کینسر لا علاج نہیں ہے کینسر کو ارلی ڈائیگنوز کرنے کے لیے کسی بھی بیماری کو ارلی ڈائیگنوز کرنے کے لیے پیشنٹ سے زیادہ ہمیں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا مینجھ جو پیشنٹ اپنے آپ کو سیلف اسیسمنٹ کرے گا اور وہ ہمیں بتائے گا کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے تو پیشنٹ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے کسی بھی بیماری کو ارلی ڈائیگنوز کرنے میں تو ایسے میں آپ نے اپنا خیال سب سے پہلے رکھنا ہے سیلف اسیسمنٹ آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے سیلف اسیسمنٹ کریں گے تب ہی وہ دوکٹرز کو پتا چلے گا کہ اس گھر میں کینسر ہے یا اس گھر میں کوئی بیماری ہے دوکٹرز کو کیسے پتا کہ فلانے جگہ میں فلانی جگہ پہ یا یہ کوئی بیماری ہے یا کینسر پھیل رہا ہے تو آپ نے اپنے سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے کچھ بھی فیر ہوتا ہے دوکٹر کے پاس لازمی وزٹ کریں ہمارا کام تو لوگوں کو بتانا ہی ہے انفرمیشن دینی ہے اویرنیس کرنا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کریں اس طرح سے انفرمیٹیو ہے اس طرح سے نہیں ہے باقی تو آپ نے اپنا دیان خود رکھنا ہے ریکویسٹ ہے آپ اپنا خیال رکھیں اپنے آپ کو ارلی ڈائیگنوز کریں اللہ نہ کرے کوئی کینسر اگر لارچ ٹینج میں آ جائے تو اس کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میری یہ ویڈیو انفرمیٹیو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اویرنیس زیادہ سے زیادہ پھلائیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ بڑوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ